موسیقی موسیقی لوگتانترے کے دیش میں جہاں لوگتانتر نہیں ہیں سمیدان نہیں ہیں جس کی حتیہ پہلے ہی ہو چکی ہے اس دیش میں اس بہتر بھی گرتان دیوس کی آپ کو شکہ بنائے دوستو آج بہت کچھ بولا جا رہا تھا کل سے بولا جا رہا تھا کہ کسان مارچ ہوگا دلی کے اندر لوگ رنگ روٹ پر جائیں گے یا دلی کے اندر جائیں گے کچھ روٹ تیہ کر دی گئے تھے پولیس کے دوارہ وہ کسان یونین نے مان لیے تھے اب یہاں بہت ساری باتیں چل نکلی اب یہاں اب تک یہ ہو چکا ہے کہ نانگلوئی میں کسان بھیڑ رہے ہیں لال کلے پر پہنچ گئے لال کلے پر کیا ہوا لال کلے پر کون لوگ تھے جو پہنچ گئے ان کو راستہ کیسے مل گیا اب یہ کچھ سوال اڑ جاتے ہیں اور سو سوال کا ایک سوال میں کرنا چاہوں ہے یہاں پر کہ دلی میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنا گھر ڈھونڈنے کے لیے بھی راستے چیک کرنے پڑتے ہیں جی پیس کے دوارہ تو یہ بہار سے آئی ہوئے کسان کیسے جانتے کہ کس راستے پہ جانا ہے یہ تو بتاتی کونسی پولیس دلی پولیس بتاتی کہ بھائی آپ اس راستے پہ جاؤ اب ہوا کیا راکش ٹکیت کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی دس وجہ کا جو تھا کہا گیا تھا کہ آپ نکال لینا باہر باہر دس وجہ سے کل تک یہ چلنا تھا گودی میڈیا میں چلنا تھا سب جگہ چلنا تھا آج سوہ میڈیا پلٹ جا کے بارے وجہ بعد نکالیں گے ارے بارے وجہ بعد نکالتے تو اٹھے تر یا ایک سو چار کلومیٹر کی پیریفریق کیسے تیہ کر پاتی اب کچھ ایسے ہی سوال ہیں چونکہ جب صبح میں نے ٹی بی آؤون کیا میں نے چلو یار کسان آنگلوں دیکھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں وہ لوگ تو وہ لوگ بارڈر پر جمع ہوئے تھے تو جو راستہ تیہ کیا گیا تھا راکش ٹکیت کی انصار جو بول لے تھے اس کا میں سمرتن کرتا ہوں وہ راستے دلی پولیس نے بلوک کیے ہوئے تھے جس راستہ سے بڑھنا تھا تو بھائی کسان ٹھہرا انگوٹا چھاب سمجھ لو یا کچھ بھی اس کو آئے گا تو گصہ کہ بھائی جس روٹ سے ہمیں تیہ آگے کیوں نہیں بڑھنے دے رہے تو یہی کچھ ایسی غلط فیمی رہی ہوگی جس کی بجے سے سارے ویواد پیدا ہوئے پولیس نے ان سارے راستوں پر بے ریکٹنگ کر رکھی تھی جن راستوں پر ان کو جانا تھا اور دو سے تین گھنٹے لیٹ کرنے کا ان کا پروگرام تھا اس کے بعد ٹیکٹر ریلیوں پر ان کی جو تھی لاتھی چارج ہوئی کسان تو کیول پٹتے رہے ہنسہ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ایک ہنسہ نیہنگ گروپ تھا تو وہ نکلا تو اس کو میڈیا نے جو تھا ایک ریل لائن مرا لیا یہ کہہ کر کے کساب دیکھئے کیسے آتنگ وادی خالستانی گھسائے بیسے اے میڈیا نے صبح سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا آتنگ کی مارچ پاسٹ شروع ہو رہا ہے خالستانی گھس رہے ہیں دیش کے قددار گھس رہے ہیں کسانوں کو قددار کہنا پہلے جی نیوز نے شروع کیا بعد میں اور چینلوں نے شروع کر دیا تھا یہ کیسا لوگ تنتھ رہے کیسے بکے ہوئے کیسے بکے ہوئے آتما کے لوگ ہیں پترکار جو ایک طرفہ نہیں اچھلاتے ہیں اب بھائی آتے ہیں اگلی میٹر پہ اگلی میٹر یہ بولا جاتا ہے کہ صاحب کسانوں نے راستہ توڑ دیا اب بھائی ایک بات بتائیے دلی میں رہنے والا ویکتی بھی مطلب اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا جی پی ایس کا سارا لینا پڑتا ہے تو جو بہار سے آئے ہو کسان ہیں وہ ریڈ فورڈ کیسے پہنچ جائیں گے بینا پولیس کے اشاری سے یہ کوشن ہے کی نہیں ہے اور ناغلوئی میں آپ آگے نہیں بڑھنے دے رہے لوگوں کو جو ان کا روٹت ہے اسی پر نہیں جانے دے رہے دلی پولیس اور وہاں اسی لئے کھتی روڈ ہو رہا ہے بھائی ان کا راستہ ہے اس پہ جانے دو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسانوں کی پٹائی کی جاری ہے ناغلوئی میں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دلی پولیس کو اور آج سبح سے سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہوا کہ انڈی ٹی وی کے پترکار جو تھے بڑی نیگیٹیف نیوز ڈال لے تھے کسانوں نے روٹ کا پالن نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن وہ پولیس سے سوال نہیں کر رہے تھے کہ بھائی روٹ آپ نے بتایا ہے کی نہیں بتایا ایسا ہی کسان کہیں سے بھی اگر نہیں تھے جس طرح کی نیوز ہیں صبح سے پھیلانے شروع کر دی اور ایک طرح کا وہ بنا دیا گیا پورے دیش میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ کسانوں نے دنگا کر دیا کسان اگروا دی ہیں آتنگوا دی ہیں اور سکھیں تو خالصتہ نہیں آتنگوا دی اتر پردیش کے کسانوں کو مارا گیا اور اینڈی ٹی بی سے تو زیادہ نراشہ ہوئی ان کے جو اینکرز بول لے تھے وہ گودی میڈیا کی ہی بہاشہ بول لے تھے میں نراش ہو رہا تھا میں نے کہ اتنا بضلاب کیسے ہو گیا ان لوگوں میں کیوں کر رہے ہیں ایسا کیونکہ ایک چینل ہوتا ہے جس کی ایک پرتسٹھا ہوتی ہے جس کو رویش کمانڈ نے بنایا ہے اگر وہی چینل سچ کو جھوٹ دکھائے گا تو کیا کریں گے کہاں جائیں گے ہم جس چینل کی نیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے پتکار کیا کیا بول رہے تھے میں پوچھنے پاڑا تھا سوال رویش کمانڈ جی سے کتنے میں بکا کتے پیسے لیے ہیں چلیے خیر وہ بات الگ ہوگی لیکن بات چلیے اس کسان آندولن کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے لال کے لیے پر اپنا نشانیں نشان لگا دیا جس کے بارے میں بڑی سمبیدن شیل بحیثیں چل رہی ہیں سمبیدن شیل بحیثیں انجنا اوم کشب کے چنل پر چلی ہیں سارے چنلوں پر چل نکلی ہیں انڈیڈی پر بھی چل نکلی ہیں کہ صاحب لال کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا جھنڈا فیرا دیا ایک فیک ویڈیو ایسا بھی آتا ہے جس میں ایک بیقتی وہ ہم نے دیکھا سمپلی وہ لگا رہا ہے وہ اپنے کسان آندولن کا کہ ہم سب سے پہلے پہنچ گئے اپنے کسان انہوں نے کا جھنڈا لگا رہا تھا ترنگا اوپر لہ رہا تھا لہ رہا تھا لیکن بی ای پی آٹی سیل نے اس سے بڑا کانڈ کر دیا اس نے ایسا ایڈڈ کیا اس بیڈیو کو کہ اس میں وہ ترنگے کو فینک دیتا ہے اور اپنا جھنڈا اوپر لے گئے جاتا ہے نفرت فیلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ملا کتنا نیچے گرو گے آپ لوگ جتنا نیچے گرو گے ہندوستان کی پبلک اتنا آپ کو دوڑائے گی اب اینڈیڈیو پہ چللا ہے کہ لال کلیے پر لوگ کھٹے ہو گئے جو کی آنٹرک خبریں کچھ اور ہیں جو میڈیا نہیں بتا رہا کچھ لوگ بول رہے ہیں افوائیں یا صحیح ہیں کہ لال کلیے کے اندر گولیاں چلیں گولیاں ناغلوی بارڈر پر چلیں انٹرنیٹ بند کر دیئے گئے سچائی میڈیا دکھانی رہا ہے تو کیا یہ لوگتنطر کی حتیہ نہیں ہے سمیدھان کی حتیہ نہیں ہے جس پر بڑے بڑے گیان پیل رہی ہیں جنا ہوں کوششیں بڑے بڑے گیان پیل رہے ہیں گودی میڈیا کے وہ چمچے جو کسانوں کی صحیح بات نہیں دکھا رہے ہماری ساکشی تو فز گئیں آسلو گیس کے گولے ڈل لے تھے اب یہاں ساپ ساپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گودی میڈیا کے چینل کے جتنے پترکار تھے کچھ پٹے بھی ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتا وہ پولیس کے ساتھ تھے اور اتنی بھدی ٹپڑی کر رہے تھے کسانوں کے بارے میں صبح سے آج جبکہ یہ ماحول نہیں بگڑا تھا اتنی بھدی ٹپڑی کر رہے تھے پٹنا سواویک تھا پولیس کی طرف سے آئے تھے ساکشی جوشی اور یوٹیوبرز جو تھے وہ کسانوں کی طرف سے تھے ساکشی جوشی کو ایک کمرے میں شرنڈ لینی پڑی ایک مکان میں پرائیویٹ کمرے میں جہاں آشرو گیس کی گولے ناغلوئی میں داگے جا رہے تھے وہاں اور بھی کسان آگئے دم گھٹ رہا تھا اس یوٹیوبر پترکار کا یہاں مجھے عزیت انجم نظر نہیں آئے یہاں مجھے کوئی بڑا پترکار نظر نہیں آیا ساکشی جوشی نظر آئی آپ کو سلام ساکشی جوشی جی اب چلیے اگلے تنج پر آتے ہیں اگلے تنج یہ ہے کہ لال کلے پر اتنی ہماکت کس نے کی جو میں پہلے سے آشا کر رہا تھا اور بیس پچیس ٹیکٹر ہی کیوں نکلے ان کو بھرگلا کر کے کیوں لے گئے دلیب نام ہے ان کا سیلیویٹی ہیں ان کے بارے بڑی بات چل لی تھی ان کے فوٹوز بھی آگئے موڈی جی کے ساتھ بھی سانی دیول کے ساتھ بھی اور لال کلے کے ساتھ بھی یہ میں یہاں ڈالوں گا وہ وہاں کچھ یوباؤں کو بھڑکا کر کے لے گئے اور پولیس نے ان کو کلین راستہ دے دیا باقی کو تو کسی کو کلین راستہ نہیں دیا وہ وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے جو کرنا تھا جو میڈیا میں چلنا تھا جو پہلے سے ہی پروگرام بن چکا تھا میڈیا کا پولیس کا اور سرکار کا اسی کو چریترارت کرتے ہوئے انہوں نے وہ کانڈ کر ڈالا کہ صاحب کسان آندول ان کو کیسے بدنام کرنا ہے تو وہی ہوا میڈیا کو سرکیاں مل گئیں کہ بھائیہ ترنگے سے اوپر خالص پان یہ اور وہ گورا پانڈی نے اس کا خلاصہ کیا کانگریس کے کافی بڑے سمرتاک ہیں گورا پانڈی انہوں نے خلاصہ کیا انہوں نے ڈالا واقعیدہ وہ فوٹو بھی ڈالے جو لال کے لئے پر تھی صاحب کی دلیپ صاحب کی اور صاحب کی پول کھل دی اب یہاں یہ تو ہوئی لال کے لئے کی بات ٹھیک ہے اب یہاں بولا جا رہا ہے کہ لال کے لئے میں گولیاں بھی چلی ہیں لاتھی چارج بھی ہوا ہے پیٹا گیا ہے لال کے لئے پہ جماں وڑا ہو رہا ہے لوگوں کا غصہ بڑھا کر آئے انٹرنیٹ سیوائیں جو ہیں بند کر دی گئی ہیں اب انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں کیوں کر دی گئی ہیں اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا لیکن گرور تو کچھ جرور ہوئی ہے نانگلوئی میں بھی کچھ گرور جرور ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہندوستان کی جنتہ سے چھپایا جا رہا ہے پورا میڈیا آج بولتا رہا کہ صاحب وہ کسان نیتہ کہاں ہیں جو کسان نیتہ بات کرتے تھے جو کسان نیتہ سرو سروہ رہے جن کو روڑ دیا گیا تھا وہ اپنا دورہ پورا کر کے آ گئے میڈیا نے ان کو دکھایا نہیں میڈیا کے کیمرے جو تھے کیول وہاں تینات کر دی گئے تھے جہاں جہاں گڑور کی آشنگ کا پہلے سے ہی تیہ کر دی گئے تھے راکش ٹکیت اپنے مارچ پہ نکلے ہوئے تھے باقی کی نیتہ یوگندر سنگھ ہوں یا جکتار سی ہوں وہ سب نکلے ہوئے تھے اب ان کو ایسا بولا گیا کہ صاحب ان لوگوں نے کر دیا تو بولے بھئی آپ ایسے لوگوں سے ہمارا بھی باستہ نہیں ہے کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جو میں نے بولا کہ دلی میں رہنے والے کو راستہ پتا نہیں تو پولیس راستہ بتائے گی تو پھر اس میں آشی رہ کے ایسا کہ پولیس سرکار اور میڈیا نے پہلے سے ہی پلان بنا رکھا تھا اپنے کچھ لوگوں کو پلانٹ کر کے کسان آنڈالن کو کس طرح سے بدنام کرنا ہے تو پھر یہ ہو گیا نا لیکن کل صبح یا پرسوں صبح جب خبریں آئیں گی تو شاید لوگوں کی آنٹمہ روح پڑے گی کچھ لوگ ماری بھی گئے جن کو بولا جا رہا ہے کہ صاحب وہ ٹیکٹر ایکسیڈنٹ میں مر گئے لیکن ایک فوٹو میں یہاں ڈالنا ہوں جو ترنگے میں لپٹی ہوئی ہے اس کو دیکھنا مت بولیے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے موسیقی